الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ دعوات اسلامی کا چالیسہ یہ سیلیبریشن کا سال ہے دعوت اسلامی کو وجود میں آئے چالیس سال ہو چکے ہیں دعوت اسلامی نے دین کے جن شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دی اسے ہر شخص بخوبی جانتا ہے جو بھی دعوت اسلامی کو دیکھنے والا ہے دعوت اسلامی کے کام کو دیکھنے والا ہے میں بطور خاص جس موضوع کے حوالے سے کلام کروں گا وہ ہے دعوت اسلامی کی خدمات قرآن قرآن مجید کے حوالے سے آج تک دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے اس کا کچھ اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اتنی بات تو واضح ہے کہ دعوت اسلامی کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے جو ہر دعوت اسلامی والے کی زبان پر ہوتا ہے وہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اصلاح اسے ہدایت بھی کہتے ہیں اسے رہنمائی بھی کہتے ہیں اسے دین سمجھانا بھی کہتے ہیں دین کے قریب لانا بھی کہتے ہیں اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہدایت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا حدل للمتقین قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت لوگوں کے لئے اور رہنمائی کی روشن باتیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا تو ہدایت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے رہنمائی اور اصلاح کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے اس لئے دعوت اسلامی میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سیکھنے سیکھانے کے حوالے سے جو کام ہے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا وسیح ہے دعوت اسلامی کی جو خدمات قرآن ہیں اس کے سمجھنے کے لئے میں حقوق قرآن کے اعتبار سے چند باتیں عرض کرتا ہوں ہمیں اتنا پتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اس قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں ان حقوق کی جتنی ادائیگی ہوگی اسی قدر ہمارا قرآن سے زیادہ تعلق واضح ہوگا قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تعلیم دیں قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو عام کریں اس کی حفاظت کریں قرآن مجید کے جو یہ حقوق ہیں ان حقوق کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ دعوت اسلامی کہاں کھڑی ہے اور دعوت اسلامی کا چالیس سالہ دور خدماتِ قرآن کے حوالے سے کیسا ہے تو میں چند ایک چیزیں ارز کرتا ہوں پہلی بات جو میں نے ارز کی قرآنِ مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہِ کرم پر لیا اشارت فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کی حقیقتن حفاظت فرمانے والا ہے لیکن اس حفاظت کے لیے جو دنیا میں اسباب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے وہ کیا ہے وہ قرآنِ مجید کا زیادہ سے زیادہ اشاعت کرنا اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنا اور اسی طرح حفظِ قرآن کی حفاظتِ قرآن کی ایک صورت ہے قرآنِ مجید کو حفظ کرنا سینوں کے اندر محفوظ کرنا حفاظتِ قرآن کے یہ دو بڑے بنیادی ذرائع ہیں اور الحمدللہ اس حوالے سے جو دعوتِ اسلامی کی خدمات ہیں وہ بڑی یونیک ہیں اور بے مثل ہیں جیسے نشر و اشاعت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دعوتِ اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے مکتبت المدینہ مکتبت المدینہ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک دو لاکھ نوے ہزار سے زیادہ قرآنِ مجید شائع کر دیئے ہیں دو لاکھ نوے ہزار سے زیادہ قرآنِ مجید اب تک شائع ہو چکے ہیں پھر اس کے ساتھ قرآنِ مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے مدنی قائدے کے نام پر جو رسالہ مرتب کیا ہے کہ جسے پڑھ کر قرآنِ مجید صحیح پڑھنا آتا ہے وہ کتنی تعداد میں شائع ہو چکا ہے اب اس کا اندازہ لگائیں کہ اٹھاون لاکھ سے زیادہ یہ مدنی قائدہ شائع ہو چکا ہے یہ ہے قرآنِ مجید کو پڑھنے کے لیے جو معاون ذرائع ہیں اور قرآنِ مجید کی حفاظت کا ذریعہ در ذریعہ ہے پھر حفظِ قرآن حفاظتِ قرآن کا بڑا اہم سریعہ ہے حفظِ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں دعوتِ اسلامی کے دو ہزار سات سو سے زائد مدرسط المدینہ ہے مدرسط المدینہ وہ مدرسہ کہ جہاں پر قرآنِ مجید حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے ان کی دنیا بھر میں تعداد دو ہزار سات سو ہے جو دعوتِ اسلامی نے بنائے ہیں اور اس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد کیا ہے جو اس وقت تعداد ہے وہ ہے ایک لاکھ اٹھائیسہ ہزار اور اب تک جو بچے یا بچیاں قرآنِ مجید حفظ کر چکے ہیں ان کی تعداد ہے چہتر ہزار چہتر ہزار بچے اس وقت تک قرآنِ مجید حفظ کر چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں اور جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں جو انہوں نے قرآنِ مجید دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہے الحمدللہ مدرسات المدینہ میں ان مدری منوں کی جو تعداد ہے وہ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار یہ ہے قرآنِ مجید کے حفظ اور ناظرہ کے ذریعے خدمت دی تو قرآنِ مجید کا پہلا حق تھا کہ قرآن کی حفاظت کی جائے وہ حفاظت اس کی نشر و اشاعت کی صورت میں بھی ہے اور وہ اس کے زبانی یاد کرنے کی صورت میں بھی ہے اور الحمدللہ اس میں دعوتِ اسلامی نے بے مثل رول پلے کیا ہے ادا کیا ہے اس کے ہمارے دوسری بات قرآنِ مجید کا دوسرا حق ہے تلاوتِ قرآن اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا اس کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں دعوتِ اسلامی نے قرآنِ مجید کی تلاوت کو لوگوں میں کیسے عام کیا کتنا عام کیا اور کس قدر زیادہ عام کیا ہے اس کے لئے چند ایک مثالیں ارز کرتا پہلی بات دعوتِ اسلامی کے محول میں مدنی محول میں نمازِ فجر کے بعد اجتماعی طور پر تین آیاتِ قرآنی کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کا معمول ہے ہر مسجد میں کہ جہاں دعوتِ اسلامی کا یہ مدنی ہلکہ لگتا ہے وہاں پر تین آیتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور یہ کتنی مسجدوں میں ہے یہ کمز کم کمز کم بیس سے پچیس ہزار مساجد میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ دوسری بات دعوتِ اسلامی کے اشاعتی دارِ مکتبت المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے مدنی پنچ سورہ مدنی پنچ سورہ وہ ہے جس میں قرآنِ مجید کی مختلف سورتیں ہیں جو بڑے فضائل والی ہیں جیسے سورہِ رحمان ہے سورہِ یاسین ہے سورہِ مزمل ہے سورہِ ملک ہے تو یہ بہت سے مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا ذوق ہوتا ہے کہ قرآنِ مجید کی وہ مقصود سورتیں پڑھیں تو جو مدنی پنچ سورہ ہے یہ یوں کہلے کہ گھر گھر میں موجود ہے اور گھر گھر میں پڑھا جاتا ہے اس کے لئے قرآنِ مجید کی سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اسی طرح روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورہِ ملک کی تلاوت پڑھنا یا سننا الحمدللہ دعوتِ اسلامی نے رائج کیا کیونکہ حدیثِ مبارک میں سورہِ ملک رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے کہ عذابِ قبر سے نجات ملتی ہے تو الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے محول میں یہ اس قدر عام ہے کہ جہاں پر بھی درس ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہِ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو دعوتِ اسلامی کے اندر جو شجرہِ قادریہ تاریہ رائج ہے اس کے اندر سورہِ حشر کی آیات آخری جو آیات ہیں صبح و شام پڑھنا یہ معمول ہے پھر اس کے ساتھ تیسویں پارے کی آخری دس صورتوں کے بارے میں یہ ترغیب ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھی جائیں تیسویں پارے کی آخری دس صورتیں اور اس کے ساتھ دوسری تاقید یہ ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآنِ مجید تلاوت کیا جائیں اور یہ الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ چیز رائج ہے تو یہ ہے تلاوتِ قرآن کی صورتیں اچھا اسی طرح وہ جو مدرسط مدینہ میں میں نے تعداد ارز کی ہے کہ جو ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ مچے قرآنِ مجید پڑھتے ہیں تو یہ تلاوت ہی کرتے ہیں آٹھ سے چار ان کا معمول کیا ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کر لیا تو یہ الحمدللہ تلاوتِ قرآن کے حوالے سے یہ کام ہے اس کے بعد قرآنِ مجید کی کا تیسرا حق ہے اس کی تعلیم قرآنِ مجید کی تعلیم دی جائے مدرسط مدینہ کے حوالے سے تو میں نے تفصیل ارز کی کہ مدارس کی تعداد دو ہزار ساتھ سو سے زیادہ طلبہ کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ چوہتر ہزار سے زیادہ بچے حفظ کر چکے دو لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ بچے ناظرہ پڑ چکے اس کے ساتھ ایک اور جو جدید طریقہ کار ہے وہ ہے مدرسط مدینہ آن لائن تعلیمِ قرآن کے لیے مدرسط مدینہ آن لائن ہے جس کے سینٹرز بنے ہوئے اور دنیا بھر سے دنیا بھر سے امریکہ سے یورپ سے یوکے سے آسٹریلیا سے اور دیگر ملکوں سے آن لائن بچے اور بچیاں قرآنِ مجید سیکھتے ہیں پڑھنا سیکھتے ہیں اور یہ پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے یہ سات ہزار سے زیادہ ہے جو بلا ناغہ الحمدللہ قرآنِ مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک دعوت اسلامی کا اور شعبہ ہے مدرسط مدینہ برائے بالغان اور برائے بالغات یہ وہ ہے جو بڑے عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تعلیمِ قرآن کے لئے ہیں جن کو نہیں پڑھنا آتا ان کو پڑھانا سکھایا جاتا ہے اور اس کی تعداد کیا ہے اس میں پڑھنے والے مردوں عورتوں کی تعداد ایک لاکھ پچھانس ہزار سے زیادہ ہے جو روزانہ الحمدللہ قرآنِ مجید سیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو جامعہ دل مدینہ ہے جو درسِ نظامی کا دعوتِ اسلامی کا ادارہ ہے اس کی تعداد الحمدللہ تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب ہے ساڑھے پانچ سو ادارے ہیں جس میں پچھانس ہزار سے زیادہ طلبہ اور طالبات قرآنِ مجید سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ ہے تعلیمِ قرآن یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے انچا پرچمِ اسلام ہو جائے قرآنِ مجید کا یہ تیسرا حق تھا تعلیم قرآنِ مجید کا چوتھا حق ہے عمل باتیں کرنا آسان ہوتا ہے پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے لیکن عمل کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے دعوتِ اسلامی کی جو خدماتِ قرآن ہیں اس میں یہ پہلو ایک نمائع پہلو ہے کہ قرآنِ مجید پڑھنے پڑھانے کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے بڑے امتیازی کارناموں اور امتیازی کاموں میں سے ہے کیونکہ قرآنِ مجید کی تعلیمات کیا ہیں قرآن کی تعلیمات عقائد سے متعلق ہیں اللہ کے متعلق عقیدے انبیاء علیہ السلام کے متعلق عقیدے اور اس طرح دیگر مختلف چیزوں کے بارے میں جو عقیدے ہیں پھر اس کے بعد عبادات کا معاملہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے پھر اخلاقیات کا معاملہ ہے حسنِ اخلاق ہے پھر حقوق العباد ہے ماں باپ کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق رشتے دانوں کے حقوق پروسیوں کے عام مسلمانوں کے حقوق عدابی زندگی یہ تمام چیزیں یہ ہیں جو قرآن کا بنیادی موضوع ہیں اور الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے مدنی محول کو جو بندہ بھی جانتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی دیکھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ دعوتِ اسلامی والے عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں جو نماز نہیں پڑتا تھا دعوتِ اسلامی کے محول میں آکے قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح اس کے اخلاق اچھے ہو جاتی ہیں حرام سے بچنا شروع ہو جاتا ہے حلال کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر جو قرآنی آداب ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اخلاق کے اندر اس کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے جو قرآنی احکام ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے مالی معاملات کے اندر جو قرآن نے حلال و حرام کا فرق بیان کیا ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو الحمدللہ کہ قرآنِ مجید پر عمل بھی دعوتِ اسلامی کے مدری محول کے اندر عام ہے کہ اصل الاصول جو مقصد ہے نزولِ قرآن کا وہ اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق کرنا ہے مَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ پر عمل کرنا ہے وَمَا أَرْسَلَّمِ الرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِئِ اِذِنِ اللَّهِ پر چلنا ہے قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ پر عمل کرنا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کو اپنانا ہے اور الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے محول کے اندر یہ چیزیں بڑے نمائیں طور پر نظر آتی ہیں تو یہ قرآنِ مجید کا چوتھا حق تھا کہ اس پر عمل بھی کیا جائے پانچ محق ہے قرآنِ مجید کو سمجھا بھی جائے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں لیکن فہمِ قرآن تدبرِ قرآن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید ہدایت کے لئے ناصل فرمایا اور ہدایت تب ملے گی کہ جب اس کا مطلب بھی سمجھیں گے اور الحمدللہ دعوتِ اسلامی کا فہمِ قرآن عام کرنے کے حوالے سے جو کام ہے وہ حقیقتاً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس کی چند ایک صورتیں میں جیسے ہم اردو سپیکنگ ہیں ہم اردو سمجھتے جانتے ہیں الحمدللہ سب سے پہلی بات کہ آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا ترجمہِ قرآن کنزل ایمان اور اس پر صدر افادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ لے کا تفسیری حاشیہ خزائن العرفان تقریباً دو لاکھ سے زیادہ تعداد کے اندر دعوتِ اسلامی شائع بھی کر چکی ہے اور اس کے ساتھ اس کے پڑھنے کی ترغیب دے کر لوگوں میں عام بھی کر چکی ہے پھر اس کے ساتھ فہمِ قرآن کے لیے قرآنِ مجید کا ایک آسان ترجمہ کنزل عرفان کے نام سے الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے ادارے کے اندر لکھا گیا اور وہ کنزل عرفان پڑھنے کے اندر الحمدللہ بڑا آسان ہے فہمِ قرآن کے اندر بڑا معاون ہے پھر اس کے ساتھ کنزل ایمان اور کنزل عرفان یہ دونوں ترجمے چونکہ اردو میں ہیں ان دونوں کا انگلیش کے اندر بھی ترجمہ دعوتِ اسلامی کر چکی ہے اور اس میں جو کنزل عرفان ہے اس وقت الحمدللہ اس کا ترجمہ بنگلہ زبان میں سندھی زبان میں اور پنجابی زبان میں مکمل ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ تیس زبانوں کے اندر کنزل عرفان کا ترجمہ تیس زبانوں میں کنزل عرفان کا ترجمہ کرنے کے پروچیکٹ پر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے تو یہ ہے فہمِ قرآن کے لیے ترجمہِ قرآن کو عام کرنا اور اس کے ساتھ مختصر سا ہاشیہ بھی افہمِ القرآن کے نام سے موجود ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ وہ ہے کہ قرآنِ مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ جیسے الحمدُ التمام حمدُ تعریف للہِ اللہ کے لیے رب مالک پالنے والا العالمین سارے جہان اس طرح لفظ بلفظ ترجمہ الحمدللہ دعوتِ اسلامی نے تیار کروایا اسے پبلش کیا اور اسے اس قدر خوبصورت انداز کے اندر تیار کیا ہے کہ اس وقت تک کے لفظ بلفظ ترجمہوں میں سب سے خوبصورت ترجمہ الحمدللہ یہ ہے جس کا نام ہے معرفة القرآن على کنز الارفان اس کو آپ اگر دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کی خوبصورتی کا پتہ چلے گا یا مکتبے سے خرید کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآنِ مجید کی کتنی بڑی خدمت کی گئی ہے پھر اس کے ساتھ خدماتِ قرآن کے اندر فہمیں قرآن کے حوالے سے جو دعوتِ اسلامی کی خدمات ہیں اس میں دعوتِ اسلامی کی معروف تفسیر سراط الجنان جو الحمدللہ الحمدللہ کہ شاید ایک لاکھ سے زیادہ تعداد کے اندر شائع ہو چکی دس جلدوں میں انتہائی آسان جدید و قدیم تفسیروں کو سامنے رکھ کے اقائد عبادت اخلاقیات معاملات عداب زندگی ان سب کا مجموعہ اور اسلام پر اور قرآن پر اور دین پر ہونے والے اترازات کے جوابات پر مشتمل اور یہ الحمدللہ دعوتِ اسلامی والوں کے گھر گھر میں موجود ہیں تو یہ ہے فہمِ قرآن کی طرف دعوتِ اسلامی کا جو ایک بہت بڑا قدم ہے یہ وہ ہے اسی طرح مہنامہ فیدانِ مدینہ اس میں جو پہلا مسمون ہوتا ہے وہ درسِ قرآن کے نام سے قرآنِ مجید کی ایک یا دو آیات کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کی تشریح توزی اور اس کے نکات بیان کیے جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو مدنی چینل مدنی چینل پر فہمِ قرآن کے حوالے سے قرآن سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے جو سلسلے ہیں میں صرف ان کے نام ارز کرتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ اس موضوع کی طرف کس قدر توجہ ہے اور اس موضوع پر کس قدر کام ہے مدنی چینل پر جو سلسلے ہیں اس میں ایک ہے فیدانِ قرآن جو پورے قرآنِ مجید کی تفسیر ہے دوسرا ہے تفسیرِ قرآن تیسرا سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں چوتھا پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف پانچمہ حکامِ قرآن چھتا شانِ نزول ساتمہ سراط الجنان آٹھمہ قرآنی واقعات نمہ تیروںہ قرآنی مثالے اور اسباق چودوںہ فیدانِ علم القرآن پندروںہ ایک قصہ ہے قرآن سے سولوںہ قرآنی صورتوں کا خلاصہ اور ستروںہ ہے انبیاء کے واقعات یہ وہ ہیں جو میں نے سرسری طور پر سوچ کر لکھے اور آپ کے سامنے بیان کر دیئے میں نے احادہ اس میں نہیں کیا کہ اتنے ٹوٹل سلسلے بنتے ہیں یہ ہے مدنی چینل کے اوپر اس وقت تک جو سترہ پروگرام ہیں جو قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے قرآن کے متعلق قرآن کے فہم اور اس کے سمجھنے کے متعلق یہ وہ سلسلے تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے محول میں حفاظت قرآن تلاوت قرآن عمل بالقرآن تعلیم قرآن اور اس کے ساتھ فہم قرآن جو قرآن کے بنیادی حقوق ہیں الحمدللہ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ کابشیں کی جاتی ہیں اور یہ دعوت اسلامی کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کی ان خدمات قرآن میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ و سلم